بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں میں مروی ہے کہ اہل دوزق ہزار سال تک چیختے اور چلاتے رہیں گے لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی تب وہ کہیں گے ہم پر ایک سا ہے چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں ہمیں کہیں پناہ نہیں اس کے بعد وہ لوگ پیاس اور شدتِ عذاب کے سبب ہزار سال پکارتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں کچھ کمی ہو جائے لیکن بارش نہ آئے گی تو وہ مزید ہزار سال روتے چلاتے رہیں گے جب وہ روئیں گے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اے جبرائیل یہ کیا مانگتے ہیں حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے حضرتِ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رم یہ بارش طلب کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک سرخ بادل ظاہر ہوگا وہ سوچیں گے کہ اس بادل سے ہم پر بارش برسے گی لیکن اللہ پاک اس میں سے ان پر خچروں جیسے بڑے بڑے بچھو مسلط کر دے گا وہ ان کو ایسا ڈنک ماریں گے جس کا درد ایک ہزار سال تک نہیں جائے گا اس کے بعد پھر سے وہ اللہ پاک سے بارش کا سوال کریں گے تو ان کے لئے سیاہ بادل ظاہر ہوگا تو وہ کہیں گے یہ بارش والا بادل ہے لیکن اللہ پاک اس میں سے ان کی طرف اونٹ جیسے بڑے بڑے ساپ بھیج دے گا جب بھی وہ ساپ جہنمیوں کو ڈسیں گے تو اس کا درد ایک ہزار سال تک نہ جائے گا اللہ پاک نے اس عذاب کا ذکر سورہ النحل میں کیا ہے ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا بدلہ ان کے فساد کا نظرین اکرام اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عذاب کی زیادتی ان کے کفر اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کا بدلہ ہے تو جو اللہ پاک کے عذاب سے نجات اور سواب پانا چاہیں تو اسے چاہیے کہ دنیا کی تکلیف پر صبر کرے کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کو نفس کے ناپسندیدہ امور سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوت کے ساتھ ڈھاب دیا گیا ہے دوستوں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے اے لوگوں کیا تم میں اس کی طاقت ہے کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اے لوگوں اللہ پاک کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو دوستوں بے شک جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے دنیا کی بارش میں تو آسمان سے پانی برستا ہے لیکن جہنم کی بارش میں ساپ اور بچھو برسیں گے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزاریں امید کرتے ہیں یہ عبرتناک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پر شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل آدل وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو